بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے دل کے اندر دفن کرتے جاتے ہیں ہمیں بعض وقت خیال نہیں آتا بعض وقت دھیان نہیں ہوتا بعض وقت احساس نہیں ہوتا اور بعض وقت ہمیں بلکل پتہ ہی نہیں چلتا خبری میں ہی مارے جاتے ہیں اور ہم کو لگتا یہ ہے ایک وقت گزرنے کے بعد اوہوو یہ نہیں کیا یہ نہیں کہا ایسے نہیں ہوا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کر لینا چاہیے تھا یہ وہ ریگریٹس اور یہ وہ افسوس ہیں جن کی پٹاری جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ایسا ایسا بڑھتی چلی جاتی ہے اسے کہ بعض وقت اگر ہم صحیح وقت پر اپنی اس عادت کو ایڈریس نہ کر لیں کہ ہم نے جس وقت پر جو کرنا مناسب تھا وہ کیا ہمیں جو کہنا چاہیے تھا وہ ہم نے کہا جو ہم نے فیل کیا جو ہم نے محسوس کیا وہ ہم نے ایکسپرس کر دیا وہ ہم نے بتا دیا اس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا اسے شیئر کر لیا اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے تو شاید یہ بوجھ اتنا نہ ہو اور یہ وہ بوجھ ہے جو بہت مشکل ہے اٹھانا اسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل بوجھ ہے وہ پشتاوے کا ہے جہاں پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی ہے جہاں پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے جو دوسرے کے لئے پریشانی کا باعث ہے یہ جسے ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال چکے ہیں لیکن ہمارے پاس اس سے چھٹکا رہے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہوتا راستہ ہوتا ہے صرف ایک اگر ہم اس کو ڈاپ کر لیں اور وہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پہ جب ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہو جب ہمارے دل میں کوئی چیز خیال آئے ہمارے ذہن میں کچھ ایسا کانسپٹ ہو جو ہم شیئر کرنا چاہیں کسی کے ساتھ تو ہم اس کو اسی وقت پہ ویٹ نہ کرے بتا دیں اور آج کل کا دور تو اس لئے بھی بہت آسان ہے کہ کمیونکیشن بہت زیادہ ہوگی اور بہت آسان ہوگی ابھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو دیکھیں آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں اس وقت اسلام آباد میں ہوں پاکستان میں اور آپ ہو سکتے ہیں دنیا کے پتہ نہیں کس ملک میں بیٹھے ہوئے میری آواز اور مجھے دیکھ سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی جلدی اور کتنی خوبصورتی اور کتنی طاقت کے ساتھ کنک کر پا رہے ہیں کہ وہی ایک لمحہ جس میں میں ہوں اسی ایک لمحے میں آپ میری بات جو ہے وہ سن رہے ہیں اور اس سنتے میں بات کو آپ اس کو فیل بھی کر پا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اسی طرح سے آج کل کے موبائل ٹیلی فون انٹرنیک ان تمام سہولیات نے بڑا آسان کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم نے جو کہنا ہے اس کو کہنے میں دیر نہ کریں اس سے کہ یہ تمام مشینیں تمام آلات یہ تمام سہولیات ہمارے لئے اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر ان کو استعمال کرنے کی کانسپ موجود ہو اور وہ کانسپ صرف یہی ہے کہ ہم دیر نہیں کہنے گے ہمیں جو کہنا ہوگا کسی سے ہمیں جو بیان کرنا ہوگا ہمیں جو شیئر کرنا ہوگا وہ ہم فور رن دوسرے تک پہنچانے میں جلدی کریں گے اگر ہمارے دل میں کسی کی اچھے کام کو دیکھ کر یہ تعریف کا جذبہ اگرے گا ہمارا دل چاہے گا کہ ہم اسے اپریشیٹ کریں کہ ہم اسے ہولڈ بیک نہیں کریں گے ہم خواہی سوچتے نہیں رہیں گے کہ یہ ایسا کرنے سے میں نیچے تو نہیں ہو جاؤں گا کہ یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگے یا کہ یہ ایسا تو نہیں ہو جگا میں کیوں کسی کے کام کی تعریف کروں مطلب میں کو ہم سے کچھ زیادہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے اوپر نہیں آنے دیں گے جہاں میں لگے گا کہ ہمارے کسی روئیے کی وجہ سے کسی کا دل دک گیا ہے ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہے جو نہ مناسب تو بھی ہم دیر نہیں کریں گے اور ہم فوراں دوسرے کو بتا دیں گے کہ ہمیں اپنے روئیے پہ اپنے انداز پہ اپنے طریقے پہ بہت دکھ ہے پھرشمانی ہے اور ہم آپ سے اس بات میں معذرت کرتے ہیں یہ وہ روئیے اور طریقے ہیں جو ایک پوزیٹیو سوچ اور اپروش کے اندر آتے ہیں جسے کہتے ہیں پوزیٹیو مائنڈیڈ ہونا وہاں پر یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ان تمام چیزوں کا اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم کنیکٹ کر جائیں اپنے آپ کے ساتھ ہمیں اپنا تو بتا ہو ہمیں فیل کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ تو بتا ہو ہمارے لئے اہم کیا ہے اور ہمیں یہ تو بتا ہو کہ ہم چاہتے کیا ہیں سو آج کا دن ایک ایسا دن جس میں ہم اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور کوشش کریں اپنی بھی آواز سنیں چڑیوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی پکار سنیں بہت ساری اوپکاروں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اندر جھانک کر دیکھیں جہاں پر ہم پوری دنیا میں ہیں پورے لوگوں کی آنکھوں میں ان کے دنوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ایک نظر اپنی طرف بھی کہ یہ بہت اہم ہے پوری دنیا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا سو اور جناب آج کے میرے سامنے میرے پاس میں مہمان ہیں چمکتے ہوئے چہرے ہیں ان کے دمکتے ہوئے ان کے ذہن ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے وہ فیسز ہیں وہ لوگ ہیں جو آنے والے دنوں کے خوبصورت جو ہم نے خواب دیکھ رکھے ہیں ان کی ایک خوبصورت تعبیر بن کر آئیں گے اور مجھے اور بہت سارے لوگوں کی طرح اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ ہوب ہے تو وہ ہے ہماری نوجوان نسل وہ ہیں ہمارے آنے والے بچے جن کے ہاتھ میں یقینی طور پر پاکستان کی ترقی اور مستقبل کی باگ ڈوڑ ہے اور آج ان بچوں سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی اور بہت سارے بچوں سے فرق ہے کہ انہوں نے اپنے کریئیٹیو ذہن کو استعمال کیا اسے استعمال کرنے کی کوشش کی اور جہاں پر ہمارا ایک روایتی فرسودہ گھسہ پٹا نظام تعلیم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رٹا مار لو صبح جا کے امتحان میں لکھ دو اس کے بعد آپ کے اتنے نمبر آ جائیں گے اگر ایک ریڈ آ گیا تو آپ ماشاءاللہ اللہ ماں ہیں اور اگر نہیں آئے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ بالکل ناکام ہیں وہاں پر ایک ڈیفرنٹ اپروش کو فالو کرنا اور اس کے ساتھ کوشش کرنا کہ ان تمام طریقوں کے چلنے پر چلنے کے ساتھ ساتھ کچھ سوچا بھی جائے کچھ چیزوں کے اوپر غور بھی کیا جائے is very important سوئر میرے آج کے بچے وہ ہیں جنہوں نے کہ انٹیل جو ہوا تھا فیر سائنس ان انجنوئرنگ کا اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا کچھ ان میں سے اس کے وینر ہیں کچھ لوگ ہیں وہ صرف کنٹیسٹنٹس رہے انہوں نے صرف اس میں پارٹسپیٹ کیا لیکن سب لوگ اس لحاظ سے بہت قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر موجود کریٹیوٹی اور صلاحیتوں کو جاننے کی ایکسپلور کرنے کی اور ایکسپریس کرنے کی کوشش ضرور کی اور آج اسی کوشش کو ہم آپ سب کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا فرق ہے ان میں اور اور بچوں میں جو کہ شاید اس پیٹرن پر نہیں سوچتے اور اس اپنے گفتگو کی سیشن کے بعد ہم سلیں گے اگلے اسے کی طرف جہاں پر آج جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر نمان نیاز کے ساتھ ہوتی ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے آج آپ کو پتا ہے صحت کا دن منائے جا رہا ہے اور صحت کے اس دن پر صحت سے تو باتیں ہم کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آج ہم فوکس کریں گے ایک خاص ٹاپک کے اوپر وہ ہے پریگننسی پریگننسی کے دوران پریگننسی سے پہلے اور آفٹر دلیوری کس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے خاتون کو کہ اس کا ویٹ بھی نہ بڑھنے پائے بچہ بھی ہلدی ہو وہ خود بھی ہلدی اور سٹرانگ رہے کیا کانسیپٹس ہیں کیا مس کانسیپٹس ہیں ہم نے ان تمام چیزوں پر بات کرنی ہے تاکہ وہ خواتین جو خاص طور پر اس مرحلے سے گزرنے کے دوران زیادہ ویٹ کیری کرنے کے مسئلے سے دو چار ہوتی ہیں ان کو اپنا ٹریٹمنٹ اور حل مل سکے اور جو اس فیز میں ہے انہیں پتا چل جائے گی کس طرح سے اس سے گزرنا ہے اور جو آنے والے دنوں میں اس سے گزرنے والی ہیں وہ بھی پلان کر سکیں کہ ہاو ٹو گو آباوٹ ایٹ سو یہ ہمارا آج کا سیشن رہے گا ڈاکٹر نمان میاز کے ساتھ اس کے بعد ہم چلیں گے کچن میں جہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی بھوک کیسا مٹھانی ہے نہ سے بھوک مٹھانی ہے بلکہ اپنی اپیٹائیٹ چٹخارہ جو ہے اس کو سندھی بھی رہنی کے ساتھ حیرت سیڈسپائی کر سکیں گے سو ریسپی جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ہمارا آج کا پرگیم ایک چھوڑا سا بریک لیتی ہوں پھر میں آپ کو سوال